اسلام علیکم نمک اور ہارپک کا ایسا حیرت انگیز استعمال جس کو دیکھ کر آپ سب حیران ہونے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ رمضان سپیشل ٹپس اینٹرکس شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے سر سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر پرانے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو چلتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف ٹپ نمبر ون ہمارے پاس اکثر ہم جب مرس مسالے والے ڈیبے لینے جاتے ہیں تو ہم اس طرح والے لے لیتے ہیں جن میں میگنٹ ہوتا ہے تو یہ والے نہ لیا کریں اس طرح والے جو ہوتے ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں خراب ہو جاتے ہیں اس طرح والے جو ڈیبے ہوتے ہیں وہ اکثر ہم سے گر بھی جاتے ہیں اور جو بھی مسالہ ہوتا ہے وہ بھی نیچے گر جاتا ہے تو آپ ٹرائی کیا کریں کوشش کیا کریں ڈھکان والے ڈیبے لیا کریں جن کے اوپر ڈھکان ہوتا ہے اور اس طرح والے جو ڈیبے ہوتے ہیں یہ لانگ ٹائم تک ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک مسالے بھی نہیں گرتے ہیں ٹپ نمبر ٹو ہماری اکثر جب رمضان کے ہم روزے رکھتے ہیں تو رات کے ٹائم اچانک ہمارے دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور اس ٹائم ہم کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتے ہیں تو جسٹ آپ نے ایک چھٹکی نمک جو ہے اپنے افیکٹک جگہ پر رکھ دینی ہے تو درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا ٹپ نمبر ٹری ہماری اس طرح کے جو کیچر ہم سے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم جو ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ نے ان کو نہیں پھینکنا ہے یہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں اس میں سے ایک آپ نے لے لینا ہے ڈبل ٹیپ کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کوئی بھی ٹیپ لیں دونوں سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا اس کو چھوڑ دیں یعنی کہ کونے جو ہو تھوڑے سے زیادہ چھوڑ دے تاکہ ہمیں چپکانے میں آسانی ہو تو اس میں تسبیح وغیرہ اور ماسک وغیرہ کچھ بھی ہم ایسی چیزیں جو ہیں جو نیچے پڑی رہتی ہے لٹکا سکتے ہیں اور محفوظ کر سکتے ہیں نیکس ٹیپ ہماری موسپل کو لے کر ہے اب جو موسم چل رہا ہے تو بچوں وغیرہ کو مچھر جو ہے وہ کاٹ ہی لیتا ہے ہم بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن بچے جو ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو آپ نے لے لینا ہے موسپل اور موسپل آپ نے صرف ہاتھوں پاؤں اور گھٹنوں وغیرہ پر لگانا اس کو فیس پہ بلکل نہیں لگانا ہے اس سے آپ کا بہت نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مچھروں کو اس کی سمیل سے مچھر جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں تو اس کو آپ نے ضرور ابھی سے ہی لے لینا ہے کیونکہ مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہماری نیکس ٹیپ جو ہے اس طرح کے جو پلاسٹک بیگ آتے ہیں اکثر چیزوں میں آ جاتے ہیں جو بند بھی ہوتے ہیں اور کھل بھی جاتے ہیں تو ہمارے گھر میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو رکھنے کے لیے ہمیں کوئی سپیسیفک پلیز ہماری نہیں ہوتی ہے جن میں سے نیل کٹر ہو گئی اس پلاسٹک بیگ میں آپ نیل کٹر کو جو ہے وہ سیف کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو یہ جو ہے ایزی لی آپ کو مل جائے گی اس کے بعد اس طرح ٹیپ ہو گئی ٹیپ بھی ہمارے پاس اس کی کوئی سپیسیفک جگہ نہیں ہوتی ہے تو اس طرح ہمارے پلاسٹک بیگ میں آپ رکھیں گے تو یہ سیف بھی ہو جائیں گی اور آپ کو ٹائم پر ملیں گی بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کے سیفٹی پین ہو گئی سیفٹی پین بھی انہی چیزوں میں آتی ہے اس کی بھی کوئی سپیسیفک جگہ نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس اور ہم جو ہے ٹائم آنے پر اس کو ڈھونٹے پھرتے ہیں ہم نے کہیں جانا ہو یا اس کو یوز کرنی ہو تو یہ ہمیں ٹائم پر بلکل بھی نہیں ملتی ہے تو امید ہے آپ کو یہ میری ٹیپ پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری جو نیکس ٹیپ ہے بہت زیادہ یوز آنے والی ہے اکثر جو ہے گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے لیکن آج کے بعد نہیں ہوگا آپ نے تھوڑا سا ہارپک لے لینا ہے یہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے سالٹ لینا ہے سالٹ اس میں ایٹ کر دیں اگر آپ کے پاس کالا تیل نہیں ہے یعنی کہ میرے پاس بھی نہیں ہے تو میں اس میں سرکہ ایٹ کر رہی ہوں سرکے سے یہ بہت اس کا جو محلول ہے وہ بہت اچھا بنے گا تو آپ نے اتنا سرکہ ایٹ کرنا ہے کہ نمک اور جو ہارپک ہے یہ دونوں چیزوں جو ہے اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں تو ان کی آپ نے اچھے سے مکسنگ کر دینی ہے ایک اور چیز جو ہم اس میں ایٹ کریں گے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے جو ہے کلیننگ کے کام بہت ہم لے سکتے ہیں اس کی ایک ویڈیو میں نے سیپرٹ سی بنائی ہوئی ہے آپ ضرور میرے چینل کو وزٹ کریں تو وہ چیزیں بیکنگ سوڈا ایک چمچ اس کا بیکنگ سوڈا بھی میں نے اس میں ایٹ کیا ہے تو اب ہم نے اس کو صفائی کیلئے استعمال کرنا ہے ہمارے واش روم میں جو سابر رکھنے والی جگہ ہوتی ہے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت کتنی خراب ہو گئی ہے اس کے ہمارے پاس کوئی سپیسفیک چیز بھی نہیں ہوتی ہے جس سے ہم اس کو صاف کریں تو آپ دیکھیں تھوڑا سا میں نے صاف کیا اور چمک رہی ہے جب پانی ہم اس کے اوپر ماریں گے تو یہ بہت زیادہ چمکے گی اس کے بعد ٹائلز وغیرہ ماربل وغیرہ ان پر بہت زیادہ نشان پڑ جاتے ہیں جن سے جو ہے کسی بھی ڈیٹرجن سے جو صاف نہیں ہوتے ہیں ایسے داغ ہوتے ہیں جیسے کہ پرمننٹ ہو تو اس کے اوپر آپ نے ماربل کے اوپر بھی اس محلول کو جو ہے اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد ٹیپ کی حالت آپ چیک کریں کتنی زیادہ یہ میلی ہو چکی ہے جیسے ہم اس کو اپلائی کریں گے تو یہ اتنی صاف ہو جائے گی کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آرہا تھا تو یہاں پر دیکھیں ٹیپ بلکل چمک رہی اس کا نیشنر کلر جو تھا وہ اس کا باہر نکل آیا ہے اب جب ہم اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو اس کی صفائی میں اور بھی چار چاند لگ جائیں گے تو یہاں پر پانی آپ کسی پائپ وغیرہ یا ہاتھ کی ہیلپ سے یا کسی برطن کی ہیلپ سے بھی مار سکتے ہیں اگر آپ کی لائٹ وغیرہ نہ ہو تو آپ پانی بھر کر ہی اس کے اوپر ڈال لیں اسی طرح آپ کے گھر میں جو جو ایسی جگہ ہے یعنی کہ مربل لگی ہوئی ہے نیچے فرش پر ٹائل لگی ہوئی ہے تو لازم اس ٹپ کو ٹرائی کریں ایت سے پہلے پہلے کر لیں یہ والی صفائی تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ جائے اور آپ کے روزے بھی اچھے طریقے سے گزریں تو امید ہے آپ کو ٹپ پسند آئی ہوں گی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ